اعوذ باللہ من الشیفان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و صلاة و صلاة عن النبی و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد مؤمنین و مؤمنات آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و حدیث کا علمی مصابقہ اس عنوان سے حدیثوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی آج گیارویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جاری ہے جو عقل کے سلسلے میں ہیں جیسا کی سے پہلے چار حدیثیں عقل کے سلسلے میں پیش کی جا چکی ہیں اور آج پانچمیں حدیث عقل کے سلسلے میں بیان کی جا رہی ہے جو ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے جس میں آپ عقل کی فضیلت اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام امام علی علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں لا يستعانوا على الدہر الا بالعقل زمانے کی مشکلات کی مدد نہیں کی جا سکتی ہے مگر یہ کی عقل کے ذریعے یعنی اگر مشکلات زمانہ گھر لیں اگر زندگی میں زمانے میں مصیبتیں آ جائیں تو اس وقت عقل کام آتی ہے فکر کام آتی ہے غور و خوص کام آتا ہے بڑے سے بڑا مارکہ عقل اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے سر کیا جاتا ہے بڑی سے بڑی مشکلات عقل کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہیں بہت سی بہترین چیزیں عقل اور فکر ذریعے فکر کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں تو عقل انسان کی زندگی میں ایک بہترین اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جس کے پاس اگر عقل نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ اسے دیوانہ کہا جاتا ہے اور اس کی معاشرے میں کوئی وقت تو عزت نہیں رہتی ہے اللہ کا صد شکر ہے جس نے ہمیں نعمتِ عقل سے نوازا عقل ہی کے بدولت انسان دوسرے تمام مخلوقات سے الگ امتیاز پاتا ہے ممتاز نظر آتا ہے عقل کے سلسلے میں امیر المؤمنین علیہ بن عبی طریب الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا کہ پروردگارِ عالم نے فرشتوں کی تخلیق صرف عقل کے ساتھ کی اور جانوروں کی تخلیق صرف شہوت کے ساتھ کی لیکن انسان کی تخلیق عقل اور شہوت دونوں دے کر کے کی ہے اب اگر اسی انسان کی عقل شہوت پر غالب آجاتی ہے تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور اگر انسان کی عقل کے اوپر شہوت غالب آجاتی ہے تو وہ جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے جیسا کی قرآنِ مجید اور روایاتِ معصومین میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب جنابِ حابیل کو حابیل نے قتل کر دیا اور وہ اس طاق میں تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے تو ایسی صورت میں خداوند کریم نے ایک کوہ بھیجا کہ جس نے اسے طریقے دفن سکھایا اور جب وہ یہ پورا منظر دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وائی ہو کہ میں اس کوہ کے برابر بھی نہ ہو سکا اس جانور کے برابر بھی نہ ہو سکا تو انسان کی اگر شہوت اس کا غزہ اس کے اوپر غالب آجاتا ہے تو وہ حیوان سے بتک ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر انسان کی عقل اس کے شہوت کے اوپر غالب آجاتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل اور بلند ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم واقع معراج سے یہ جانتے ہیں کہ جب رسول ایک منزل پہ پہنچ گئے تو جبرائیل آپ کے ہمراہ تھے اور جب رسول اس منزل سے آگے پڑھنے لگے تو جبرائیل وہی پہ ٹھہر گئے رسول اللہ نے پیچھے مر کے دیکھا اور جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل آگے بڑھو ساتھ آؤ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اس مقام سے اس منزل سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے لیکن رسول اللہ ان منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے قابقو سین اور ادنا کی منزل تک جا پہنچے تو یہی انسان ہے کہ جو چاہے تو فرشتوں سے بھی عقل کے ذریعے بلند ہو سکتا ہے اور اگر اس کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے بھی پسکتر ہو جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے تو انسان اپنی زندگی کی مشکلات کو عقل کے ذریعے سے حل کرے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی پہ سکتا ہے عقل ہی ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی بڑے سے بڑے انٹیلیجنٹ ایجوکیٹر پرسن اور جینیس لوگ اور بڑے سے بڑے سائنٹس وہ قوم وہ عقل کے ہی ذریعے سے اتنے بڑے اور اتنے عظیم ہوتے ہیں چاہے وہ عظیم رہنما ہوں چاہے وہ سائنٹس ہوں چاہے انجینئر اور ڈاکٹرز ہوں علم اور عقل ہے جو ہر انسان کو بلندوالا کرتی ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کو عقل کے ذریعے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے مصیبتوں اور مشکلات کو عقل کے ذریعے سے ہی دور کیا جا سکتا ہے عقل ہی ہے کہ جو مصیبتوں میں بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہے وصلا اللہ علیہ رسولہ القریب وآلہ الطیبین الطاہرین